سب کھڑے ہوگئے دیکھنے لگ گئے حبیبِ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول منشق وہ سب سے پہلا انسان جس کی قبر پھٹے گی وہ میں ہوں گا اور میں اٹھوں گا اور سیدھا عرشِ معلہ کو دیکھوں گا تو اچانک کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں بخاری کی حدیث ہے میں دو دن پہلے سنا چکا ہوں یہ حدیثیں یاد رکھو نا اسی طرح پچھلے دور میں حدیثیں یاد ہوتی تھیں یہ تو مدرسے میں پڑھانے کا نظام ہے تو کل پر سنکا ہے اسی طرح لوگ بیٹھتے تھے بس یہ باتیں یاد ہوتی تھیں سننے والے اگلوں کو سناتے تھے اس کے بعد اگلوں کو سناتے رہتے تھے یوں علم عاموت تھا اور یہی امارہ بھی مقصد ہے اللہ کرے کہ ہر مسجد میں اسی طرح درسے قرآن ہو یہاں تک کہ قرآن پاک عام ہو جائے مخصوص طبقے تک محدود نہ رہے تو بے شک وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو یا تو اس نفخہ کو ڈانٹ کہا یا اس کے بعد جو کہا جائے گا ایوہ العظام البالیہ اس کو ڈانٹ کہا چلو حلنمہ نکلو اللہ کی عدالت کی طرف فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ اچانک وہ سب کے سب دیکھنے لگ جائیں گے اور سب سے پہلے ہم سب کے آقا حضرتِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے مگر نگاہ بھی کہاں جائے گی عرشِ معلہ کو دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے عرش کا پایا پکڑے ہوئے اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہوش ہی نہیں ہوئے چونکہ دنیا میں ایک مرتبہ بہوش ہو گئے تھے تور پر اب اسی کو کافی سمجھا گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو مجھ سے پہلے ہوش آئی ہو اگر پہلے ہوش آئی ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ ایک جزوی طور پر ان کو فضیلت حاصل ہے اس لئے لَا تُخَيِّرُونِ عَلَى مُوسَى تم موسیٰ علیہ السلام پر مجھ کو اس طرح ترجیح نہ دو کہ یہودیوں کو سن کر کے غصہ آئے میں یہ بات بتا چکا یہ انفرادی فضیلت ہے ورنہ اجماعی فضیلت کے لئے بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمانا میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں اور یہ قیامت کے دن اس کا اظہار ہوگا جب لوگ کہیں گے سفارش کے لئے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سم کے پاس جائیں گے لیکن ہی سا علیہ السلام کہیں گے یہ کام کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے تب احساس ہوگا کہ آپ سید کائنات سید والد آدم سید الاولین والآخرین لیکن انفرادی طور پر کسی کو کوئی چیز حاصل ہے موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ السلام وہاں نہیں تشریف لے گئے اور کسی کو چڑانے کے لئے اور اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنا کہ دوسرے نبیوں کی حقارت لازم آئے وہ تو جائز ہی نہیں ہے جیسے میں نے کہا وہ شیر پڑھتے رہتے ہیں شاہ مدینہ یسرب کے والے ساری نبی تیرے ایسی کچھ بولتے ہیں نا بہت بہودہ شیر ہے کسی بہودہ شاعر نے بنایا جس کو علم نہیں تھا اگر علم ہوتا ہے ایسی بات نہیں کرتا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنا جائز نہیں ہے اجلس ہی گستاخی کرے گا ایمان سے چلا جائے گا تو اس طرح کہنا کہ نعوذ باللہ ان کی گستاخی کے ساتھ ان کی حقارت نہیں ہے وہ بھی بڑے نبی ہیں تاہم سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی ذات ہیں جب اٹھیں گے تو کیا کہیں گے ابھی سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا تو نافرمان کیا کہیں گے ایک دم اٹھتے ہی بولو نہ کیا کہیں گے ہماری قبروں سے ہم کو کس نے جگہ دیا ہمیں سونے کی جگہ سے کس نے جگہ دیا میں نے عرض کیا تھا وہ سونے کی جگہ نہیں سزا کی جگہ تھی لیکن ہر مراحالہ جو نیا آئے گا وہ پچھلے کو بلا دے گا وہاں گویاس ہو رہے تھے یہاں کہیں گے یہاں ویلہ نا ہائے ہماری بدبختی ہم تو اس کو مانتی نہیں تھے حاضر یوم الدین یہ تو دین والا دن آ گیا ہے اور دین کے معنی مالکی یوم الدین دین کے معنی بڑا پھیلا ہوا دین کے معنی حساب لینا اور دین کے معنی حساب لینے میں انصاف کرنا اور دین کے معنی انصاف کر کے ٹھیک ٹھیک بدلا دینا سزا والے کو سزا دینا جزا والے کو جزا دینا ایک ہی لفظ ہے اسی لئے اردو میں مالکی یوم الدین کا کوئی ترجمہ کرتا ہے انصاف کے دن کا مالک ہے کوئی ترجمہ کرتا ہے جزا کے دن کا مالک ہے کوئی ترجمہ کرتا ہے فیصلے کا دن کا مالک ہے اما آج بھی پریشان ہوتا ہے ارے اتنے ترجمے کیوں ہوئے ایک لفظ کے بابا یہ ایک ہی لفظ کے اندر سارے معنی چھپے ہوئے ہیں اب کوئی کسی کو لے لیتا اردو بچاری کمزور ہے اس کا دامن تنگ ہے اس میں ایسا لفظ ہی نہیں ہے کہ ایک لفظ سے سارے معنی کو ادا کیا جائے اردو بچاری کیا ہے کسی زبان میں نہیں ہے لوگ کہیں گے یہ تو انصاف کا دن ہو گیا مگر اور بڑھائیے گا یہ تو جزا اور سزا کا دن ہے یہ تو حساب اور کتاب کا دن ہے اور یہ سارا کچھ قیامت کے دن ہوگا یہ سارا کچھ آخرت میں ہوگا تو کیا کیا نہ چاہ رہے ہیں جس آخرت کو ہم نہیں مانتے تھے یہ تو آخرت آگل یہ تو انصاف کا دن یہ تو فیصلے کا دن یہ تو جزا اور سزا کا دن آپ کو کام ہو گیا بھئی اوفو انہوں نے تو کہا خالی یہ جزا کا دن یہ سزا کا دن یہ انصاف کا دن یہ فیصلے کا دن یہ حساب اور کتاب کا دن اللہ نے جواب دیا نہیں نہیں اور سنو یہ فیصلے کا دن ہے اللہ اکبر سور مرسلات اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی مدینہ مناورہ میں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری میں آخری جو نماز پڑھائی آپ نے وہ مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں آپ نے سور مرسلات علاوات فرمائی اس کے بعد ایک دن زہر کی نماز پڑھائی لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں مگر جو جہری نماز پڑھائی وہ آخری نماز جو اکیلے آپ نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز اس میں آپ نے سور مرسلات علاوات فرمائی سور مرسلات میں کیا ہے آخرت کا کیسا منظر ہے حضرت یوم الائین کی کون یہ وہ دن ہے جس دن تو بول نہیں سکے گا چرب زبانی کام نہیں آئے گی خاموش کیوں حضرت یوم الفصل یہ فیصلے کا دن ہے بابا کہاں کھڑا ہے یہ میشر کا میدان ہے یہ فیصلے کا دن ہے یہ اللہ کی عدالت کا دن ہے اللہ کے یہاں سے جزا اور سزا ملنے کا دن ہے یہاں اللہ خود فرمارا وقع حضا یوم الفصل یہ انصاف کا دن ہے اللہ دی کنتم بہی تکذبون اے نافرمانوں جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے کنتم بہی تکذبون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اکثر اردو ترجموں میں یہ لکھتے ہیں یہ مجہول سا ترجمہ ہے میں نے اس کو کھول کر کیا جس دن کو تم جھوٹا سمجھتے تھے جس دن کا تم انکار کرتے تھے ہائے ہائے پریشان کیا کریں آپ یہاں پہنچ گئے اور ایمان والے کیا کہیں گے حضا یہ وہ دن ہے جس کا ما وعد الرحمن جس کا بہت کرم کرنے والے اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا تھا کرم کیا تھا کہ اس نے پیپر آنے سے پہلے اٹھ کر دیا دنیا میں بتا دیا بھئی ایسا ایک دن آنے والا ہے اور اس دن یہ یہ سوالات ہوں گے اور تم کو یہ جواب دینے ہیں یہ یاد کر کے آجو کتنا کریم رب ہے وہ حضا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اور رسولوں نے سچ کہا یہ لوگ آپ اس میں تفسرہ کر ہی رہے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانو یعبدون اوفرشتو احشروا جمع کرو اکٹھے کرو بندے مار مار کر کے ہانکو الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے وازواجہم اور ان کے جوڑوں کو بھی ہانکو جوڑوں کو کیوں اس لیے کہ ہر دور میں دو قسم کے لوگ ہوں گے کچھ گمراہ کرنے والے کچھ گمراہ ہونے والے سور فرقان میں ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن کہے گا اپنا ہاتھ کاٹے گا اور حدیث میں ہے کاٹتے کاٹتے وہ یہاں تک پہنچ جائے گا یا لیتنی ہائے بدبختی لما تخذ فلانا خلیلہ میں نے اس کمینے کو دو سنا بنایا ہوتا تو اس میں حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے کون کاٹے گا فرمایا اس امت میں یعنی حضور کے آنے کے بعد آپ کے دور کے لوگوں میں ابو جہل کاٹے گا نہیں نہیں ابو جہل نہیں ولید ابن مغیرہ وہ کیوں وہ ابو جہل کا دوست تھا اس کو دین سمجھ میں آنے لگا وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا ایک دن گیا کچھ بات سنی دوسرے دن گیا کچھ بات سنی صبح صبح جاتا تھا تاں کہ دن میں لوگ نہ دیکھ لیں ابو جہل کو پتا چل گیا تو ابو جہل بڑا مو بنا کر اس کے پاس گیا اس نے کہا کیا ہوا کہ پورے مکہ میں مشہور ہو گیا ہے ولید سب سے بڑا سیٹھ سا مکہ کا کہا اس کے پاس ولید کے پاس اتنے بھی ٹکڑے نہیں رہے کہ صبح صبح بھیک مانگنے جاتا ہے ابو خہافہ کے لڑکے کے پاس یعنی حضرت ابو بکر کے پاس اس کو غیرت آگی انہیں کہا کس نے کہا میں غریب ہو گیا ہوں میرا دیوالیہ نکل گیا ہے کہا سارے مکہ میں مشہور ہے کسی سے پوچھ لیں اب اس نے بدماش کھڑے کیے ہوئے تھے وہی شیر وہ جو بکری کو گتہ کہنے والے تھے تو ایک سے ملا اس نے بھی کہا بالکل یہی بات مشہور ہے یہی بات مشہور ہے ابو جہل نے کہا تو جاتا کیوں ہے وہاں مت جایا کر آج کے بعد اس نے کہا تو گوارے میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج کے بعد کبھی نہیں جاؤں گا اس کا وہی نہیں دیکھوں گا ہائے ہائے یہ کس کی وجہ سے ابو جہل کی وجہ سے گمراہ ہو گیا تو ہر دور میں دو قسم کے لوگ ہوں گے ایک گمراہ ہونے والے ایک گمراہ کرنے والے اور اگر آپ کو یاد رہے آگے آرہا ہے سور احضاب میں یہ دو ہی طبقے ہیں گمراہ کرنے والے رَبَّنَا اِنَّا عَتَانَا سَعْدَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا اے خدا ہم نے بات مانی تھی لیڈروں کی اور اپنے بزرگوں کی ایک مذہب کے ٹھیکے دار گمراہ کرتے ہیں یہ دو طبقے ان کے لئے کہا جارہا ان کو بھی اکٹھا کرو وَأَزْوَاجَهُمْ اور ان کے جوڑوں کو بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کو بھی اکٹھا کرو یوں بھی ترجمہ کیا گیا گمراہوں کو اکٹھا کرو ان کے دوستوں کو اکٹھا کرو مگر زیادہ مراد یہی کہ جنہوں نے گمراہ کیا ان کو اکٹھا کرو پکڑو فیرون کہاں ہیں قارون کہاں ہیں نمرود کہاں ہیں اور کہاں ہیں اس کے چیلے ان کو بھی لاؤ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اور سب سے بڑی بات ہے ان کو بھی کٹھا کرو جن کی یہ پوجہ کرتے تھے پوجہ جن کی کرتے تھے میں نے کہا جو بزرگ ہوں گے وہ تو پہلے کہیں گے کہ یہ شیطان کے پوجاری تھے لیکن جن شیطانوں کی پوجہ کرتے تھے جن پتھروں کی پوجہ کرتے تھے اور خاص طور سے جن کے کہنے پر گمراہ ہوئے تھے وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ان میں وہ بھی شامل ہیں اور ان کو بھی کٹھا کرو جن کی یہ پوجہ کرتے تھے مِنْدُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر سب کو کٹھا کرو اور پھر کیا کرو بھئی فَحْدُوْهُمْ ان کو راستہ دکھاؤ راستہ بتاؤ ان کو کدھر جا رہا ہے راستہ وگر کہاں کا راستہ الہ سراط الجحیم جہنم میں جانے کا ان کو راستہ دکھاؤ کون سا راستہ ہے جہنم کا میں نے کہا سن اگلی صورت وہ آ رہی ہے ایسا نظر آئے گا جنت اور جہنم کو آدمی دیکھا ہے دیکھو میں عدالت لگی ہوئی ہے اللہ کے لئے کٹھا کرو نافرمانوں کو بھی جنہوں نے گمراہ کیا ان کو بھی اور جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان کو بھی اور پھر گروہ چیلے سب کو راستہ بتاؤ استار شاگر سب کو راستہ بتاؤ کون سا راستہ الہ سراط الجحیم جہنم میں جانے کا راستہ اور دوڑ پڑے حدیث میں اس کی تفسیر میں راستہ دکھاؤ اور رکنا بھی اس کے معنی یہاں رکنا ان سے کچھ بات پوچھ کی جائے گی کچھ بات پوچھ نہیں ہے روکو ان کو ذرا روک کر کے کیا پوچھا جا رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا تمہیں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو گمراہ کرنے والے گمراہ ہونے والوں کو کیا کہتے تھے دنیا میں کہتے تھے تم میرے راستے پر چل تیرے کھاتے کا جتنا عذاب ہے وہ میرے ذمہ بلکل مکہ کے کافروں میں سے کتنوں نے کہا کہ تمہیں عذاب سے ڈر لگتا ہے نا جتنا عذاب تمہارے کھاتے کا وہ ہم اپنے ذمہ لے لیں گے تم ڈرو مت یار قیامت سے ابو جہل نے تو کہا کہ یار فرشتے تو انیس ہیں خالی قرآن میں تو موجود ہیں انیس فرشتے ہیں تو سترہ کو میں پکڑ لوں گا دھوکو تم پکڑ لینا ڈرتے کیوں ہو یہ مزاق اڑاتے تھے قرآن پاک کا قرآن پاک نے آج قرآن ان کو بتا رہا ہے اللہ کی طرح سے حکم ہوگا وَقِفُوهُمْ رُکُوْاِنْكُوْاِنْهُمْ مَسْئُونَنْ ان سے کچھ پوچھا جائے گا مَالَكُمْ لَا تَنَصَرُونَ تم کو کیا ہو گیا تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو ارے بڑے وعدے تھے ہم ایسا کریں گے وہ ایسا کریں گے ان کو بچائیں گے ان کو بچائیں گے کیا چکر ہے کوئی مدد نہیں کرتے ہو تم بَلْهُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ بلکہ آج وہ سب کے سب مُسْتَسْلِمُونَ فرما برداری کا اظہار کرنے والے ہوں گے اور استسلامہ کے دوسرے بانا سر جھکانے والے سب سر کو نیچے جھکا لیں گے ارے اتنی جلدی دوڑ رہے ہو بڑے فرما بردار بن رہے ہو تم ایک دوسرے کی مدد کرو اور مدد کر کے مقابلہ کر کے بھاگ جاؤ جہنم سے کون بھاگ سکتا ہے جہنم سے اللہ اکبر ہائے ہائے وَاقْبَلَ بَعْدُهُمْ اللہ کی طرح سے گویہ چیلنج ہو رہا ہے بھاگو ایک دوسرے کی مدد کرو ہیں جن کی پوجا کرتے تھے ان کو بولو ہماری مدد کریں بھاگ جاؤ یہاں سے کون بھاگ سکتا ہے وَاقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدِي يَتَسَأَلُونَ اور وہ ایک دوسرے کی طرح متوجہ ہوں گے يَتَسَأَلُونَ اس حال میں کہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے اب کون ہیں سوال کرنے والے اور کس سے کریں گے جو پوجا کرتے تھے جو پیچھے چلتے تھے ان سے سوال کریں گے جو ان کو اپنے پیچھے چلاتے تھے یعنی جو دوسروں کو گمراہ کر رہے تھے بڑے بڑے گروپ ان کو سوال کریں گے وہ سراؤن نے اوروں کو بھی گمراہ کیا قارون خود گمراہ ہوا اوروں کو بھی گمراہ کیا نمرود خود گمراہ ہوا اوروں کو بھی گمراہ کیا اس کو سامنے رکھ کر کے مثال کے طور پر بات سمجھ لیجئے گا اَقْبَلَ بَعْدُهُمْ متوجہ ہوں گے ان میں سے اس حال میں کہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہیں گے کون پیچھے چلنے والے گمراہ ہونے والے اِنَّكُمْ قُنْتُمْ تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ تم ہو وہ بیمان لوگ بدبخت لوگ ظاہر ہے کہ یہی بات کہیں گے یہ تھوڑا کہیں گے تم بہت اچھے لوگ ہو اِنَّكُمْ بے شک تُمْ قُنْتُمْ وہو تَعْتُونَنَا تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس عَنِ الْيَمِين تم ہمارے پاس دائیں جانب سے آتے تھے یہ دائیں جانب کا مطلب کیا ہے ایسے دھنج سے تقریر کرتے تھے کہ گمراہی کو تم ہدایت ثابت کرتے تھے اور گندے کاموں کو ہی بساتے تھے کہ بڑے اچھے کام ہیں میں شراب پیتا ہوں کسی کا خون تو نہیں پیتا ہوں سب نے کہا بات اچھی ہے شراب پیتے ہیں خون تو نہیں پیتے ہیں تو گندے کاموں کو اچھا کر کر کے ثابت کرتے تھے تم ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے دائیں طرف نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ معنی بھی کیے گئے کہ تم دائیں طرف سے آتے تھے یعنی طاقت سے ہمیں ڈھرا ڈھرا کر کے اپنے طریقے پر چلاتے تھے اور چونکہ لوگ دو ہی قسم کے ہیں ایک مذہب کے ٹھیکے دار وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ یہ نیکی کا راستہ ہے یہ گمراہی یہ شرک کرنا کفر کرنا یہ گندے کام کرنا یہ اچھا کام ہے اور جو بڑے طاقت والے لوگ ہیں حکومت والے لوگ ہیں وہ لوگوں کو ڈھراتے ہیں یہ کام مت کرو یہ کام مت کرو ایسا کام کرو یہ کام کرو دیکھو اس میں اتنا فائدہ ہے زکاة مد دو سود ضرور کھاؤ سود میں کتنا فائدہ ہے یہ بھی تو ایک بزنس ہے وہ طاقت کوئی طاقت سے ڈھراتا ہے کوئی دلیل سے سمجھاتا ہے دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کو کہیں گے وہ بدبخت ہو تم ہمارے پاس آتے تھے دائیں طرف سے اب کیوں چپ ہو مدد کرو نا ہماری قالو بل لم تکون مؤمنین سنون کا جواب وہ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو کہاں ہم نے تمہیں مجبور کیا تھا خود تم کو مسلمان بننا نہیں تھا ایمان قبول کرنا نہیں تھا اللہ کا فرما بردار بننا نہیں تھا ہمارے سارے الزام لگاتے ہو حیرت مجھے حضرت انسان پر کارِ بد خود کرے اور تحمد بچارِ شیطان پر ہم نے کب تم کو مجبور کیا یہاں تک کہ ابلیس بھی کہے گا کہ میں نے تم کو مجبور نہیں کیا سورہ ابراہیم میں ہے تیرے میں پارے میں کہ جب سب کا فیصلہ ہوگا تو آخر میں ابلیس کھڑا ہو جائے گا لوگوں تم مجھ پر بڑے ناراض ہو رہے ہو نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں نہ تم میری اس لیے کہ تمہیں بڑا مجھ پر غصہ ہو رہا ہے فلا تلومونی مجھے ملامت مت کرو لومو انفسکم اپنے آپ کو ملامت کرو اس لیے کہ میں نے کان پکر پکر کر کے تم سے گندے کام نہیں کروائے میں نے صرف ترغیب دی ادھر جاؤ تم دوڑ پڑے پیچھے میں نے کوئی زبردستی کی تمہارے ساتھ تادو وہ کہیں گے بل بلکہ لم تکونو مؤمنین تم نہیں تھے ایمان لانے والے خود تو ایمان لانے والے نہیں تھے مانتے نہیں تھے اور اب ہمارے سر اعظام لگا رہے ہوں وما کان لنا علیکم وما اور نہیں کان تھی لنا ہمارے لئے ہماری علیکم تم پر سلطان کوئی طاقت سلطان کے معنی حکومت سلطان کے معنی طاقت ہماری کوئی طاقت نہیں تھی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھے پارے سورہ آل عمران میں ایک مقام پر سلطان کا معلم ینزل بھی سلطانہ وہاں لفظ آیا ہے اس موقع پر ابن عباس نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جب بھی سلطان کا لفظ آتا ہے وہ دلیل کے معنی میں ہوتا ہے دلیل کشمیری دلیل نہیں دلیل بوزنا ہو دلیل مجھے ایویڈنس ثبوت ثبوت کے معنی میں ہوتا ہے جب بھی سلطان کا لفظ آتا ہے تو ما لنا ما کانا لنا نہیں تھی ہمارے لیے تمہارے خلاف من سلطان کوئی طاقتور دلیل یہ معنی بھی ہو سکتا ہے ہم نے کونسی دلیل پیش کی یار ایسے پھوس پھوسی باتیں کرتے تھے تم نے کیوں نہیں اقل سے کام لیا اقل سے کام لیتے ہیں ہمارے پیچھے کیوں چلتے تھے اگر مار کر کوئی بے دین بنتا تو حضرت آسیہ بنتی نہ لیکن پوری فراؤنیت کا بیڑا غرق ہو گیا حضرت آسیہ کو دین سے پھیر نہیں سکے اگر مار کر کوئی بے دین بنتا تو حضرت سمیہ بنتی نہ لیکن ساری ابو جہلی برباد ہو گئی مگر حضرت سمیہ کو دین سے پھیر نہیں سکے یہ ہٹ بولتے ہو کہ ہمیں زبردستی دین سے پھیرا گیا نہ دین پر زبردستی کسی کو لایا جا سکتا ہے نہ پھیرا جا سکتا ہے یہ تو دل کا مسئلہ ہے دل تو کسی اور کے قبضے میں ہے وَمَا كَانَ لَنَا اور نہیں تھی ہمارے لئے علیکم تمہارے خلاف من سلطان کوئی طاقت بلکن تم قوم تاغین بلکن تم بلکہ تم تھے قوم تاغین سرکش قسم کے لوگ تم خود مزے لینے کے لئے دنیا کے ہمارے پیچھے دوڑتے تھے ہم نے تم کو ایک گندہ کام بتایا تم خود دوڑ پڑے تم نے کہا ہاں واقعی شراب میں بڑا مزہ آ رہا ہے تم نے کہا ہاں واقعی نشے میں بڑا مزہ ہے تو تم خود سرکشتے ہمارے سر علم لگا رہے ہو بلکن تم قوم تاغین اور یہ جھگڑا چل رہا ہوگا تو دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ کی طرح سے فرمایا جائے گا جھگڑو مت معاملہ تیہ ہو چکا ہے پکڑو جھگڑو اور پھینکو ان کو جہنم میں یہاں بھی ان کو اور بیان کرنے کے موقع کا بیان کیا گیا کہ مزید وہ کیا کہیں گے فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا یہ گمراہ کرنے والے وہ کہہ رہے ہیں فَحَقَّ تو ثابت ہو چکی ہے عَلَيْنَا ہم پر قَوْلُ رَبِّنَا ہمارے رب کی بات دیکھئے سورہ یاسین میں تھا یہ قرآن کس لئے اترا ہے لِيُنظِرَ قَوْلِيُنظِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا تاں کہ اس کے ذریعے سے آگاہ کیا جائے جو زندہ ہے وَيَحِقَّ الْقَوْلُ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا تو ہمارے رب کی بات ہم پر ثابت ہو گئی کون سی بات ہے لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ عَجْمَائِن پہلے دن اللہ نے کہا جب شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا حرمایا جا جا میرے بندوں کو تو نہیں گمراہ کر سکتا ہے ہاں جو تیرے پیچھے چلیں گے ان کے ذریعے سے اور تیرے ذریعے سے جہنم کو پھر دوں گا وہ بات ثابت ہو چکی ہے اب تو ہم کو جہنم میں جانا ہے فَحَقَّ عَلَيْنَا تو پکی ہو چکی ثابت ہو چکی عَلَيْنَا ہم پر قَوْلُ رَبِّنَا ہمارے رب کی بات اِنَّا لَذَائِقُونَ اب تو ہم کو مزا چکھنا پڑے گا کیا عمداز ہے اِنَّا بے شک ہم لَذَائِقُونَ ضرور بے ضرور مزا چکھنے والے ہیں فَأَغْوَيْنَاكُم اور تم کہتے ہو ہم نے گمراہ کیا تو کیا ہم سرات مستقیم پر چل رہے تھے تم یہ دیکھ لیتے ہیں نا سیدھے راستے والا کون ہے فَأَغْوَيْنَاكُم تو ہم نے تم کو گمراہ کیا اِنَّا كُنَّا غَابِين بے شک ہم خود بھی تو گمراہ تھے جب ہم خود گمراہ تھے تو تم فیصلہ کرتے ہیں نا بھئی صحیح راستہ کس کا ہے جس کا صحیح راستہ ہے اس کے اوپر چلتے جب تم دیکھ رہے تھے کہ ہم بھی گمراہ ہیں تو تم ہمارے پیچھے چلے کیوں فَأَغْوَيْنَاكُم تو ہم نے تم کو گمراہ کیا اِنَّا كُنَّا غَابِين ہم خود تھے گمراہ ہونے والے فَإِنَّا هُمْ يَوْمَئِذٍ فِيْنْ عَذَابِ مُشْتَرِكُون جھگڑا پورا ہوا ان کی بحث پوری ہوئی اب اللہ کی طرف سے فیصلہ سنو فَإِنَّا هُمْ تو بے شک وہ يَوْمَئِذٍ آج فِيْلْعَذَابِ عذاب میں مشترکون شریک ہونے والے ہیں سب جائیں گے جہنم میں اور وہ بات میں نے بار بار کہی اب پہلے کون جائے گا گمراہ کرنے والے بعد میں کون جائیں گے گمراہ ہونے والے سور ساد میں آرہا اسی کے بعد تو جو آگے والے ہوں گے وہ پیچھے والوں کو دیکھیں گے جب بدبختوں کمینوں تم بھی یہاں یہیں آگئے لا مرحبا بکم تمہارے لئے یہاں کوئی ویلکم نہیں ہے کیا بدبختوں تم بھی یہیں آگئے ہو اور جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو جو بعد میں آئیں گے وہ پہلے والوں کے لئے کہیں گے رَبَّنَا هَوْلَا يَظَلُّونَا اے خدا ان بدبختوں نے ہم کو گمراہ کیا فَآتِهِمْ زِعْفَمْ مِنَ الْعَذَابِ ان کو دبل سزا دے تو اللہ تعالی کیا جواب دیں گے لِكُلْ لِنْ زِعْفُمْ سَبْ کے لئے ڈبل ہے یہاں اسی کو فرمایا فَإِنَّا هُمْ يَوْمَئِذِنْ تو بے شک وہ اس دن فِي الْعَذَابِ عذاب میں مشترکون شریک ہوں گے برابر کے شریک ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں اور سب سے بڑا جرم کیا تھا کائنات میں کسی نے کسی کو قتل کیا کسی نے کسی کی بچی کو اغوا کیا کسی نے کچھ اور کیا انہوں نے کیا جرم کیا وہ جرم کیا جس سے کائنات میں بڑھ کر کوئی جرم نہیں تھا کیا جرم کیا انہوں نے اِنَّا هُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ بے شک یہ ایسے لوگ تھے اِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ پورا آدھا کلمہ جب ان سے کہا جاتا تھا کوئی عبادت کے لائق اللہ سوائے اللہ کے تو کیا کرتے تھے یہ تکبرون اکڑ جاتے تھے ایک ہی خدا ابو جیل بھی کہتا تھا ہرے بس سارے خدا اجعل اللہ علیہ تیلہ ہم واحدہ سارے خدا مارے ایک ہی چھوڑا کیا مان جائیں ہم اس بات کو کہ سب خدا ختم ہو گئے بس ایک باقی رہ گیا یہ کیسے ہو سکتا جی ایک ہی خدا باقی رہ گیا یہ سب سے بڑا جرم تھا اور یہی جرم آج کائنات میں کتنا بڑا طبقہ کر رہا ہے اور میں اور آپ بھی اس لئے مجرم ہیں کہ جس طرح قرآن پاک نے کہا اس طرح ہم نہیں پہنچا رہے ہیں بات صاف کے دینی چاہیے تھی ایک راستہ ہے مفتی کا اس مالک کو اکیلا مانوں تو بخش دے جاؤ گے اس کے سوا نہیں بخشش ہوگی جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہا نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے لیکن ایک بات کو اور ذرا گھور سے سمجھ لیں یہاں نفی پہلے ہے اس بات بعد میں ہے پہلے یہ ماننا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں اس لئے کہ مکہ کے کاثر اللہ کو تو مانتے تھے لیکن کہتے تھے اللہ بھی ہے اور غیر اللہ بھی ہے بیت اللہ کا تواف کرتے تھے آپ لبائک پڑھتے وہ بھی پڑھتے تھے کمال ہے لبائک میں کتنا سات توحید کا کلمہ ہے لبائک اللہم لبائک لا شریک لکا لبائک اِنَّ الْحَمْدَ وَنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اے خدا حاضر ہیں تُو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہم تیرے لئے نعمت تیرے لئے بادشاہی تیرے لئے توحید کا کلمہ ہے نا وہ یہ پڑھتے تھے مگر کیا کرتے تھے دودھ کے درم پورے درم میں پوری ٹنکی میں پوری ٹنکی میں دو قطرے پشاب کی بھی ڈالتے تھے ساتھ میں کیا کرتے تھے اللہ شریکن ہوا لکا تیرا کوئی شریک نہیں ہے اللہ شریکن مگر کچھ پیارے ہیں وہ تو تیرے ہی ہیں وہ تیرے دشمن تو ہیں نہیں ہیں وہ تیرے شریک ہیں جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی بنا کے ان کو بھی قعبہ میں رکھا ہوا تھا کہا یہ تو تیرے پیارے ہیں نا تیرے کوئی دشمن تھوڑے ہیں یہ تیرے شریک ہیں نہیں بہلے مانو کوئی نہیں ہے اس کے بعد اقرار کرو اللہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے بس اکیلہ اللہ ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا تھا یہ تکبیرون اکڑتے تھے اور ان سے کہا جاتا بھئی اس میں اکڑنی کی کیا بات ہے اقل سے تو کام لو سوچو تو سیس کے اوپر تو کہتے تھے اچھا وَيَقُولُونَا اِنَّا لَتَارِكُوا کیا ہم بے شرد چھوڑ دیں گے عالی حتینا اپنے خداوں کو کیا تم نے یہ سوچ رکھا کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اپنے خداوں کو چھوڑ دیں لِشَاعِرِ مَجْنُونَ ایک پاغل شائر کی وجہ سے استغفراللہ ایک دیوانِ شائر کی وجہ سے ایک مجنون شائر کی وجہ سے آپ کو مجنون بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کو شائر بھی کہہ رہے ہیں قرآن پاک نے کہا ظلُ السبیل میرے پیارے یہ تو راستہ ہی بھٹک گئے ہیں تیرا نام رکھنے میں بھی ان کو راستہ نہیں ملا جو دیوانہ ہوگا وہ شائر ہو سکتا ہے کبھی کسی دیوانے میں شائری کی ہے اور جو شائر ہوگا تو وہ دیوانہ ہوگا دونوں باتیں ایک اٹھی کر کے کہتے ہیں اچھو یہ تین سو ساٹھ جو خانہ کعبہ کے اندر ہیں اور جو آس پاس میں رکھے ہوئے ہیں کون لات عزہ حبل غصاف نائلہ یہ ہم آپ کی تینے کی وجہ سے چھوڑ دیں اس لئے کہ آپ کا کلام بڑا زبردست ہے اس وجہ سے کہتے تھے شائر اور آپ کے کلام کو سن کر لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں اور باپ بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے بیوی شہر کو چھوڑ دیتی ہے یہ ساحر جادوگری ہے اور کہتا تھا تُو نے باپ دادا کا دین چھوڑا تو یہ پاگل پناہ ہے کہ ہم ایک شائر اور دیوانے کی وجہ سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اپنے خداوں کو چھوڑ دیں تین سو ساٹھ کو چھوڑ دیں بل جا بالحق بل قرآن جواب دیتا ہے صفائی پیش کرتا ہے وہ دیوانے نہیں ہیں وہ شائر نہیں ہیں وما علمناہ شعرہ شائری تو ہم نے آپ کو سکھائی نہیں ہے آپ کیسے شائر ہوں گے شائر مبالغہ کرتا ہے رائی کا پہاڑ بناتا ہے آپ حقیقت بیان کرتے ہیں کوئی شائری نہیں بیان کرتے ہیں پھر آپ کیا ہیں بل بلکہ جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بل بلکہ بل جا بالحق بلکہ آپ لائے ہیں حق کو جو دین پیش کر رہے ہیں یہ سچا دین پیش کر رہے ہیں وصدق المرسلین اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے سارے رسولوں کی تصدیق کی ہے سارے رسولوں کو سچ مانا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی موسیٰ علیہ السلام کہہ کر گئے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام کہہ کر گئے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی سیدنا ابراہیم سیدنا اسماعیل سیدنا اسحاق علیہم الصلاة والسلام سارے پیمبروں نے کہا آپ سارے پیمبروں کی تصدیق کرنے والے ہیں تو کیا ایسے انسان کو شاعر اور دیوانہ کہا جا سکتا ہے کچھ تو عقل سے کام لو بل جا آب الحق بلکہ وہ آئے ہیں سچ کو لے کر وصدق المرسلین اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی ہے اِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ اوہ جھگڑنے والو اب جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں اِنَّكُمْ بِشَكْتُمْ لَذَائِقُ ضرور بِضرور قسم بَخُدَا چَکھوگے الْعَذَابِ الْعَلِيمِ دردناک عذاب کو چکھوگے اور یہ تمہارے اوپر کوئی زیادتی ہوگی یہ تمہارے اوپر کوئی ظلم ہوگا نہیں نہیں وَمَا تُجْزَوْنَا اور نہیں تم کو سزا دی جائے گی اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مگر تمہارے کرتو توں کی ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے سوری آسی میں ہم پڑھ چکے عدالت لگتے ہی سب سے پہلا اعلان کیا ہوگا حَذَا يَوْمٌ لَا تُزْلَمْ نَفْسٌ شَيْعَا یہ وہ دن ہے جس میں کسی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی جو تم کرتے تھے اسی کی تم کو سزا ملے گی اور یہ ایک طبقہ ہے ذرا دوسرا ورکہ بھی پلٹو دوسرا رخ بھی دیکھو اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِي مگر اللہ کے وہ بندے جو اس بڑے گلدل میں سے خالص کیے ہوئے نکالے ہوئے تھے اس ان گندے کاموں سے وہ بلکل الگ رہے وہ اپنے رب کو اکیلا مانتے رہے ان کی تو شان ہی نرالی ہے آگے دور تک انہی کا تذکرہ ان کی جنت کی نیامتوں کا تذکرہ جنت میں جا کر کہ وہ کیا تفسرے کریں گے کیا گفتگو کریں گے جنت میں جا کر کے اس کا تذکرہ تو جو بات میں نے کہی تھی کہ آپ پڑھئیے گا تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار دھوڑا رہا ہوں تو پشلی بات چھوڑ جاتی ہے ورنہ سیدھا پڑھیں گے تو واقعتاً لگ رہا ہے کہ جنت اور جہنم اور محشر کا میدان سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے